حارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان کے ایک وزیر تھا بہلول حارون رشید نے اپنے وزیر سے کہا کہ مارکیٹ میں جاؤ اور قصائی جس پتھر سے جس باٹ سے گوشت تول کر کے فروخت کرتے ہیں ان کا وزن چیک کرو کہ کہیں ان پتھروں کا وزن کم تو نہیں ہے باٹ کا وزن کم تو نہیں ہے یعنی جتنا بتا کر کہ وہ تول رہے ہیں وہ وزن کے اعتبار سے وہ پتھر یا باٹ کم تو نہیں ہے بادشاہ کی فرمائش اور بادشاہ کے حکم پر وزیر صاحب مارکیٹ میں نکلے اور مارکیٹ میں نکلنے کے بعد پہلے قصائی کے پاس گئے اور اس کا پتھر چیک کیا کہ وزن پورا ہے یا کم ہے جب چیک کیا تو وزن کم تھا یعنی اگر ایک کلو کا وزن بتایا گیا تھا یا ایک کلو کا وہ پتھر تھا تو وہ ایک کلو سے کم نکلا بحلول نے وزیر نے قصائی سے کہا بھئی کیسی زندگی چل رہی ہے کاروبار ٹھیک چل رہا ہے آمدنی ٹھیک ہو رہی ہے قصائی نے کہا کہاں ٹھیک چل رہی ہے اتنی تنگیا اور پریشانی ہیں کہ کبھی کبھی یہ جی چاہتا ہے کہ یہ چھوڑا اپنے اندر گھنک کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دوں اور اپنی زندگی کے آخری سانس پورے کر لوں اور عبدی نیند سو جاؤں وزیر نے یہ ساری گفتگو سنی پھر دوسرے قصائی کے پاس گئے اور اس کا بھی باٹ اور اس کا بھی وزن کرنے کا پتھر چیک کیا کہ یہ کم ہے یہ زیادہ ہے تو اس کا بھی کم نکلا بات چاہیں وزیر نے اس سے بھی کہا بھئی کیسی زندگی چل رہی ہے ٹھیک چل رہا ہے کاروبار وغیرہ آمدنی ٹھیک ہو رہی ہے قصائی نے کہا کہ کہاں ٹھیک چل رہی ہے زلالت والی زندگی گزار رہا ہوں پورے دن محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی زلیل ہو رہا ہوں زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز مہیا نہیں ہے وزیر نے اس والے قصائی کی بھی بات سنی اور پھر آگے چل پڑے تیسرے قصائی کے پاس وزیر بحلول گئے اور اس کے باٹ پتھر چیک کیے تو بالکل درست تھے اور جتنا وزن اس نے بتایا تھا ان پتھروں میں اتنا ہی وزن نکلا بحلول نے اسے قصائی سے بھی معلوم کیا بھئی کیسی زندگی چل رہی ہے کیسی آمدنی ہے کاروبار کیسا ہے تو اس قصائی نے کہا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں مطمئن ہوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمام طریقے کی خوشحالیوں اور آسانیوں سے مجھے نوازا گیا ہے وزیر نے مارکیٹ میں تین دکانوں پر گھوم کر کے تجزیہ کر لیا اور جو ریپورٹ تیار ہوئی وہ لے کر کے حارون رشید کے دربار میں پہنچ گئے حارون رشید نے کہا بھئی بحلول ہم نے آپ کو اس کام کے لیے بھیجا تھا کیسا پایا لوگوں کو قصائیوں کے پتھر برابر تھے یا کم تھے بادشاہ نے کہا وزیر نے کہا کہ پہلے دو قصائی جن کے پتھر میں نے چیک کیے وزن کرنے کے تو وہ تو کم تھے بادشاہ نے کہا پھر تم ان کو لائے کیوں نہیں میرے پاس پکڑ کر گئے جن کے وزن کم تھے جن کے پتھر کم وزن کے تھے اور بتاتے وہ زیادہ تھے میرے پاس کیوں نہیں لائے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایسے لوگوں کو آپ کے پاس لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جن کے جرم اور جن کے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو وہیں دے رہا ہو ان کو آپ کے پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو گناہ کم ناب طول میں وہاں کر رہے ہیں اور زیادہ وزن کے پتھر اور باٹ بتا کر کے کم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو وہیں جہنم بنا رکھا ہے آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ وہیں اپنی زندگی گھٹ گھٹ کر کے جی رہے ہیں وہیں اپنے آپ کو وہ زلیل خار محسوس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو مزید کارروائی کی ضرورت نہیں ہے آج ہمارا حال یہی ہے اس اسٹوری اور واقعے کو سنا کر کے ایک آئینہ دکھانا ہے سماج اور معاشرے کو آج ہم سب کا حال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی سزا اپنے گھر میں دے رہا ہے ہم چاہے قید خانے میں نہ ہوں یا ہم جیل خانے میں نہ ہوں کسی اور کی ذریعے پہنچنے والی مصیبت میں مفتلا ہم نہ ہوں لیکن خود اپنے ہاتھوں سے جو ہم مصیبت اور گناہ کرتے ہیں اس مصیبت اور پریشانی کو ہم خود اپنے گھروں میں جھیل رہی ہیں بیٹھے ہوئے حارون رشید اور وزیر کی اس سٹوری سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے اوپر جو حالات اور پریشانی آتے ہیں وہ کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں اور کسی تیسرے انسان کی وجہ سے نہیں بلکہ خود اپنے سیاہ آمال کی وجہ سے آتے ہیں اس لئے ہم میں سے ہر انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کم سے کم جتنا اس کے بس میں ہیں وہ اتنا تو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں جتنا اس کے بس میں ہیں وہ اتنا تو ٹھیک کریں باقی اللہ کی مرضی ہے اللہ تعالی جس حال میں رکھے خوش رکھے جتنا ہمارے بس میں ہم اتنا بھی ٹھیک نہ کریں پھر اللہ سے کسی خیر کی کسی بھلائی کی کسی خوشی کی کسی مسررت کی کسی فرحت کی امید رکھیں تو یہ بےوقوفی ہے ایسے انسان کو دماغی بیمار کہا جاتا ہے اس لئے اپنے ہاتھ میں جتنا ہیں اتنا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ناپطول میں کمی نہ کریں اور اس کے علاوہ بھی جتنی معاصیت اور گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں بچائیں ورنہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ ہی ہماری زندگیوں کا سکون غارت کر دیتے ہیں ہمیں دنیا میں حقیر اور زلیل خار کرتے ہیں ہمیں بدنام کرنے کا اور کرانے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ